ہلا ہماری ایک ہلا ہمارے ہلا ہمارے ہوسکتے ہیں ہلا ہمارے ہلا ہمارے ہوسکتے ہیں دوستو میں know that کہ ابھی حالات بہت برے ہیں لیکن میں بس اتنا ہی کہوں گا زیادہ میں آپ سے نہیں کہوں گا اس بارے میں لیکن اتنا تو ضرور کہوں گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا رائٹ تو tension لینے کی کوئی بات نہیں ہے آنے والا وقت انشاءاللہ سب کے لئے بہت اچھا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں گی آنے والا وقت سب کے لئے بہت خوشگوار ہوگا اور انشاءاللہ کامیہ بھی سے برا ہوگا تو ہم آج کے بارے میں بات کرتے ہیں آج اپنا فوکس باقی چیزوں پہ بھی کریں تو آج ہم کیمیکل ریاکشنز کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ دیکھئے جی آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن میں ابھی پھر سے آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مانو آپ کو یہ فائل نہیں دکھ رہا کوئی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے لیکن اب یوٹیوب میں اپنا ویڈیو کی قولٹی کو انکریز کر سکتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھے سے صاف سے دکھے گئے ان کیس نہیں بھی دکھ رہا تو میں جو آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ میں ساتھ ساتھ میں اچھا ہم آج پڑھنے والے ہیں ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن آپ بولو گے ڈسپلیسمنٹ ریاکشن تو سنا ہے سر ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کے بارے میں تو لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی اچھا اگزامپل سے سمجھائیے نا سر پھر سے ہم نے لاسٹ ٹائم بولا تھا جیسے مان لو آپ کے پاس کوپر سلفیٹ ہے ٹھیک اس کوپر سلفیٹ کو آپ نے ریاکٹ کروایا آئرن کے ساتھ وہاں ہمیں کچھ ایسا ملا ف ای ایسو فور مطلب کہ اس آئرن نے اس کوپر کو یہاں پہ ریپلیس کیا کیوں ریپلیس کیا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ریاکٹیو ہے as compared to copper اب ریاکٹیو ہے زیادہ تو یہ تو کرے گا ریپلیس یہاں پہ ٹھیک یہ تو ہمیں سمجھ آیا لیکن ابھی آپ کچھ اور بول رہے ہو ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن ٹھیک ہے نا تو ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں ڈسپلیسمنٹ سمجھ آ گیا نا تو کوئی اس میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں اگر آپ کو ڈسپلیسمنٹ ریاکشن سمجھ آ گیا ہے تو ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن کو سمجھنے کے لئے کچھ زیادہ نہیں کرنا اب میں یہاں پہ ایک ریاکشن لکھتا ہوں اور آپ دیکھئے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے یہ والی ریاکشن میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں مانو ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے that is سوڈیم سلفیٹ اس کو بولتے ہیں جی سوڈیم سلفیٹ نا2SO4 ٹھیک اور اس سوڈیم سلفیٹ کو ہم نے ریاکٹ کروایا بیریم کلورائیڈ کے ساتھ بی اے سی ال ٹو رائٹ سوڈیم سلفیٹ کو ریاکٹ کروایا بیریم کلورائیڈ کے ساتھ اب ان دونوں ریاکشن کو ساتھ ساتھ میں کمپیر بھی کرو ایک تو یہ والی ریاکشن اور دوسری یہ والی ریاکشن اور دوسری یہ والی ریاکشن ان دونوں ریاکشن کو آپس میں کمپیر بھی کرو یہاں پہ بھی سالٹ سلیوشن یہاں پہ بھی سالٹ سلیوشن لیکن یہاں پہ ایک سالٹ سلیوشن اور ایک خالی there was one single element تو ایک فرق تو یہی بھی ہو گیا ایک ڈیفرنس تو یہی پہ ملا کہ ڈبل ڈسپلیسمنٹ ریاکشن میں دونوں ہی ریاکٹنٹ سالٹ سلیوشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں سوڈیم سلفیٹ اور بیریم کلوری دونوں ہی سالٹ سلیوشن اب یہ لوگ کیا کریں گے آپس میں اپنے آئیونز کو ایکسچینج کریں گے یہ لوگ کریں گے آپس میں اپنے آئیونز کو ایکسچینج جیسے یہ سوڈیم سلفیٹ جو ادھر سوڈیم ہے یہ جائے گا کلورین کے پاس اور یہ جو ادھر پہ بیریم ہے اسپلیسمنٹ ریاکشن میں خالی ایک مور ریاکٹو ایلیمنٹ یا پھر میٹل دوسرے ایلیمنٹ کو ریپلیس کرتا تھا وہاں پہ لیکن یہاں یہ لوگ آپس میں کمپرمائز کرتے ہیں ٹھیک ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو ہے ایک ریاکٹن پارٹ شیئر کرتے ہیں اچھا سوڈیم نے اب ایکسچینج کیا بیریم کے ساتھ اس کا مطلب سوڈیم آگیا اب یہاں پہ تو یہ کیا بنائے گا یہ بنائے گا سوڈیم کلوریڈ این اے سی ال اب یہ نہیں ڈوڑنا کہ یہاں تو دو سوڈیم تھے تو یہاں بھی این اے ٹو سی ال بنے گا نہیں یہاں بنے گا سوڈیم کلوریڈ کیونکہ اس کا فارملہ ہے این اے سی ال کمپاؤنڈ کا فارملہ ہے این اے سی ال اچھا دوسرا بنے گا جی بیریم سلفیٹ بیریم سلفیٹ کا فارملہ ہے بی اے ٹو ایس او فور یہ رہا جی آپ کا بیریم سلفیٹ یہ جو یہاں پہ کمپاؤنڈ بن رہا ہے بیریم سلفیٹ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ جب بن رہا ہے وہاں پہ this is a solid یا اس کو ہم کہتے ہیں precipitate بھی اس کو ہم کہتے ہیں precipitate بھی precipitate کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لو آپ ادھر ایک test tube ہے اس test tube میں ہے آپ کا بیریم کلوریٹ جو یہاں پہ آپ کا ریاکٹنٹ ہے اور اس test tube میں ہے آپ کا سوڈیم سلفیٹ کا سلیوشن جو یہاں پہ ہے آپ کا سوڈیم سلفیٹ کا سلیوشن دونوں liquid ہے دونوں ہی liquid کی فارم میں ہے لیکن جو ہی ان کو mix کیا جو ہی ان کو mix کیا یعنی جب ہم یہ والی reaction کر رہے ہیں تو ہم نے تو mix کیا تھا دو liquids کو لیکن وہاں پہ produce ہو گیا ایک solid جس کو ہم کہتے ہیں precipitate اور اسی reaction کو کہتے ہیں precipitation reaction بھی تو آپ سے پوچھے گا جی بتاؤ جی which of the following is also called as precipitation reactions تو double displacement میں precipitate بھی بنتا ہے this reaction is also called as precipitation this reaction is also called as precipitation reaction precipitation reaction precipitate کا مطلب نام سے ڈرنا نہیں کہ یہ کیا بلا ہے precipitation precipitate کا مطلب solid بننا right دو liquid کو mix کیا مطلب react کیا تو وہاں پہ بنا آپ precipitate یا پھر solid ٹھیک وہاں پہ بنا آپ پھر precipitate اب solid یاد رکھئے یا پھر precipitate یاد رکھئے ٹھیک لیکن اگر اس نے وہاں سے پوچھا precipitate تو آپ کو پتا تو ہونا چاہیے کہ precipitate کا مطلب کیا ہوتا right تو یہ ہے جی آپ دو ions نے آپ اپس م exchange کر لیا right وہاں پہ ہمیں ملا ایک sodium chloride اور دوسرا ملا barium sulfide یہ ہو گیا آپ double displacement reaction important اس میں بس اتنا ہے کہ اس reaction میں آپ precipitate بنتا ہے اور اس reaction کو ہم precipitation reaction b کہتے ہے double displacement reaction میں آپ precipitate b بنتا ہے precipitate کا مطلب solid بننا precipitate کا مطلب solid بننا یہ تو ہو گیا جی آپ کا double displacement reaction آگے چلتے ہیں دیکھیں بہت ہی important oxidation and reduction reactions ٹھیک ہے نا oxidation کو سمجھ ہم لوگ oxidation کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں کہ oxidation میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں oxidation and reduction یہاں پہ میں پھر بھی لکھ دیتا ہوں oxidation and reduction we are going to study now oxidation and oxidation and reduction reactions اب یہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ similarity ہے with oxygen oxidation oxygen تھوڑا oxygen کے ساتھ اس reaction کا سمبد ہے اب سمجھتے ہیں کہ اس reaction میں کیا ہو رہا ہے دیکھ میں پھر سے کہوں گا oxidation اور reduction کے بھی کافی ساری definitions ہیں صرف oxidation اور reduction کو صرف ایک طریقے سے نہیں دیکھا جاتا کافی ساری طریقے ہے دیکھنے کے اب جو ہمارے لئے relevant ہے وہ دیکھیں گے اچھا دیکھو ایسے ایسے ہمارے پاس ایک reaction ہے جیسے مانو copper ہے یہی reaction پڑھا رہا ہوں جو آپ کے اس textbook میں دی ہے copper ہے نا ایسے reaction کیے پہلے بھی copper کو react کیا oxygen کے ساتھ ساتھ ہیٹ بھی کیا دیکھا بنا ادھر copper oxide coo اس کو کہتے ہیں copper oxide اب اس reaction میں ایسی reaction میں جہاں پہ ایک element کو آپ oxygen add کرتے ہیں reaction کو بولتے ہیں اس process کو بولتے ہیں oxidation reaction یا simply آپ اس کو کہیے this is an oxidation reaction یا oxidation right whenever an oxygen element or oxygen atom is added to an element or a copper for example there an oxide of that element will be formed اس element کا oxide بنتا ہے اور ایسی reaction کو ہم کہتے ہیں ایسی reaction کو ہم کہتے ہیں oxidation reaction کچھ مشکل ہے کہ بلکل easy ہے اب یہاں پہ ایک اور point میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے نا اتنا relevant نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں آپ یاد کریے جب ہم metals اور non metals پڑھتے تھے میں نے آپ کو بولا تھا کہ metals میں ایک property ہوتی ہے جس کو ہم بہتے ہیں electro positivity سر وہ کیا مطلب ہوا وہ مطلب ہوا کہ مانو آپ کے پاس sodium ہے اس sodium نے اپنا ایک electron دیا کس کو دیا ہمیں نہیں پتا وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یا ہم already دیکھ چکے ہیں اس sodium نے اپنا electron کسی کو دیا ہم لکھیں گے sodium plus electron plus electron کا مطلب electron اب sodium کے پاس نہیں ہے اب sodium نے اس electron کو give up کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو sodium یہاں سے یہاں گیا اس process کو بھی کہتے ہیں Oxidation یاد رکھئے گا اس process کو بھی کہتے ہمارے لیے relevant ہے یہ والا reaction جس میں oxygen add کرتے ہیں ٹھیک لیکن آپ اتنا بھی یاد رکھئے ابھی کہ اگر آپ ایک element سے electron چھین لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو element ہے اس کا oxidation ہو گیا اب دیکھو یہ والا electron کس نے accept کیا chlorine نے یاد ہے نا آپ chlorine نے یہ electron accept کیا تو chlorine نے بنایا cl minus تو ہم کہیں کہ chlorine کا reduction ہو گیا کوئی مشکل نہیں یہ ایک بار پھر سے repeat کرتا ہوں oxidation کا مطلب simple ہے ایک process ہے اگر آپ کسی element کو oxygen add کر رہے ہیں تو ہم اس کو oxidation کے نام سے پکاریں گے کون سا مشکل ہے بتاؤ مجھے ایک element کو oxygen add کیا تو that is an oxidation reaction لیکن میں آپ کو بول رہا ہوں کہ oxidation کی کئی ساری definitions ہیں یہ sodium کی example میں نے اسی لیے دی کیونکہ اس کو پڑھا ہے metals and non metals میں discuss کیا ہے ایک element سے اگر آپ اگر آپ کسی کو add کر رہے ہیں لیکن add کس کیا add تو کیا chlorine کو add کیا اس کا مطلب chlorine کا ہو گیا reduction مطلب کیا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جب ایک element اپنا electron دیتا ہے تو ہم oxidation کہتے ہیں اور جب element electron کو accept کرتا ہے تو کیا ہم اس کو reduction کہتے ہیں exactly yes this is called as oxidation and reduction oxidation and reduction آپ کو یہ سب پتا ہونا چاہئے کوئی مشکل ہے نہیں اب ان دونوں reactions کو combine کر کیونکہ oxidation تو خالی ایک reaction میں صرف oxidation نہیں ہوتا جیسے electron کسی نے دیا کسی نے accept کیا تو دونوں processes ایک ساتھ ہوتی ہے جی دونوں processes ایک ساتھ ہوتی ہے اسی لئے ان reactions کو کہا جاتا ہے red reactions this is the reason that we are calling these reactions as red reactions this is the reason we are calling these reactions as red reactions red کا مطلب reduction ox کا مطلب oxidation ٹھیک ہے نا combine کر کے ہم ان کو کہتے ہیں this is a red reaction آپ مطلب reduction اور oxidation ہو رہا ہے اب ان کو combine کر کے ہم red reactions بولتے ہیں oxidation سمجھ آیا oxygen add ہو گیا oxidation کہتے ہیں اب مانو ایک بات اب سنو ایک اور بات اب یہ والا reaction ہم ابھی کر رہے تھے یہ والا reaction یہ والا reaction جو ہم ابھی کر رہے تھے یہاں پہ اس reaction ہمیں ملا اب یہ جو یہاں پہ copper oxide ہمیں ملا یہ جو ہمیں copper oxide یہاں پہ ملا اگر اس copper oxide کو میں react کر ہائیڈروجن کے ساتھ ہمیں اپنا copper واپس ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور چیز بنے گی that is h2o reduction کی definition اب سنیے جب آپ کسی بھی compound کو یا پھر کسی بھی element کو add کریں گے hydrogen molecule تو اس reaction کو کہتے ہیں reduction تو اس reaction کو کہتے ہیں reduction reaction ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ addition of the oxygen is called as oxidation اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ addition of the hydrogen is called as reduction simple ہے جی اس کا مطلب یہ reaction آپ دیکھئے ہم اس کو hydrogen کے ساتھ react کر رہے ہیں جو ہی react کر رہے ہیں یہ واپس copper میں convert ہو جاتا ہے اور water بھی بناتا ہے ساتھ ساتھ میں اس کا مطلب یہ کون سا reaction ہے reduction آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ کیا add کر رہے ہیں ہم hydrogen therefore this is a reduction reaction therefore this is a reduction reaction very simple okay تو oxidation or reduction کیا ہوتا ہے addition of oxygen is oxidation and addition of hydrogen is called as reduction reaction لیکن 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 اسی reaction کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم ایک reaction کو یہ کہتے ہیں کہ addition of oxygen is oxidation کیا ہم یہ کہہ سکتے ہے کہ loss of oxygen is reduction اس reaction میں آپ نے اس کو oxygen دیا ہوا کیا oxidation لیکن یہاں دیکھئے نا یہاں پہ اس compound کو add کیا تھا آپ نے oxygen اب یہاں پہ دیکھئے آپ نے تو اس کو hydrogen add کیا لیکن اس reaction سے لگتا یہ ہے کہ اس copper کے پاس oxygen بھی نہیں بچا ادھر مطلب یہ ہوا that we have loss of oxygen here we have here loss of oxygen ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی کوئی reaction ہو رہی ہے اس reaction میں اگر آپ کا oxygen گم ہو رہا ہے اگر آپ reaction میں oxygen اس compound سے چھین رہے ہیں تو اس reaction کو بھی کہتے ہیں reduction addition of oxygen is oxidation removal of oxygen is reduction addition of hydrogen is reduction کوئی doubt تو نہیں ہے کوئی بھی doubt نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی doubt اس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے اب یہاں پہ دیکھ ایک اور reaction لکھتا ہوں یہی reaction لکھتا ہوں لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر اس reaction کو ایسے لکھیں مانو کہ یہ ہمارے پاس ایک reaction یہ جو ہم نے ریاکشن لکھی نا copper oxide اس کو ہم نے head add کیا تھا hydrogen اب hydrogen add کر رہے ہے نا آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آپ ادھر کی طرف جا رہے ہیں اس direction میں ادھر تو جی ادھر کیا ریڈاکشن ہو رہا ہے تو کیا ہم ایسے لکھ سکتے ہیں copper oxide to copper ادھر ہو گیا جی آپ کا reduction ادھر ہو گیا جی میں کچھ نیا نہیں لکھ رہا ہوں وہی reaction لکھ جو میں نے ابھی لکھی تھی لیکن اس reaction میں اگر copper oxide کا reduction ہوا ہے لیکن hydrogen کی طرف دیکھئے نا hydrogen کیا بنا ادھر پہ یہ تو بنا ہے water اس کو oxygen add ہوا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is oxidation yes میں اس لئے تو کہہ رہا تھا نا میں اس لئے آپ سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ oxidation یا reduction اکیلے نہیں ہوتی جب کسی compound کا oxidation ہوتا ہے تو کسی compound کا reduction بھی ہوتا ہے اس reaction میں اگر کسی کا oxidation ہو رہا ہے تو اس reaction میں کسی اور compound reduction بھی ہو رہا ہے تو copper oxide کیا بنا ادھر سے یہ تو copper ہے خالی آپ نے تو oxygen چھینہ ہے مطلب reduce ہو گیا ہے مطلب reduction ہو گئی ہے اچھا hydrogen confuse نہیں ہو ہے آپ بولیں گے سر آپ نے تو بولا hydrogen add کرنے سے reduction ہوتی ہے reduction لیکن copper oxide کی ہوتی ہے hydrogen دیکھو na سر hydrogen تو water بنا ہے اس کا مطلب oxygen add ہو گیا ہے سر اس کا مطلب oxygen add ہو گیا تو oxidation ہوا نا تو oxidation ہوا ٹھیک تو اگر آپ کو reaction دے گا یہی والی reaction بولے کہ بتاؤ اس میں oxidize کون ہو رہا ہے اس oxidation کہاں پہ ہو رہی ہے reduction کہاں پہ ہو رہی ہے تو کیا آپ اس reaction میں دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس reaction میں کیا ہو رہا ہے جی right ان reactions کو جب ہم combine کرتے ہیں oxidation reduction کو we call them as redox reactions we call them as redox reactions یہاں پہ ایک اور example دیکھیں یہ والی example دیکھیں یہ والی example دیکھیں یہاں پہ zinc oxide کے ساتھ یہاں پہ zinc oxide کے ساتھ react ہوتا ہے carbon zinc oxide کے ساتھ react اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ sir اس reaction میں کیا ہو رہا ہے پہلے تو میں دیکھوں گا zinc oxide کی طرف zinc oxide کی طرف دیکھ رہا ہوں تو یہ بنا ہے zinc مطلب oxygen بیچارے سے گم ہو گیا reaction مطلب یہ reaction جو ہے it is reduction this is reduction reaction ٹھیک اچھا carbon کو دیکھئے کیا ہو carbon نے oxygen کو gain کیا ہے مطلب یہاں پہ ہوا ہے آپ oxidation this is an oxidation reaction بتاؤ جی اب مشکل ہے کیا کوئی بھی reaction آپ کو دے گا نا آپ دیکھو کی اس compound کا initial state کیا ہے اور finally اس کا کیا ہو رہا ہے جی zinc oxide آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک zinc oxide کا بنا ہے zinc مطلب oxygen lose کیا ہے تو reduction ہوا ہے carbon کا جو دیکھ رہے ہے carbon کو یہاں پہ oxygen ملا ہے product side میں تو اس کا مطلب carbon کا oxidation ہوا ہے overall kون reaction ہے overall redox reaction ہے اب بتاؤ redox reaction کیوں ہے redox reaction اسی لیے ہے کیونکہ اس میں reduction بھی ہوا ہے اور oxidation بھی ہوا ہے کیونکہ اس میں reduction بھی ہوا oxidation بھی ہوا آپ کو identify کرنا ہے کہ سر کس میں reduction کس oxidation آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ والا reaction ہے اتنا مشکل سوال ہی نہیں آپ سے پوچھے گا بتا رہا ہوں میں لیکن ہم پھر بھی پڑ رہے کیونکہ ٹیکسٹ بک میں ہے آپ سب لوگ کہہ رہے سر ٹیکسٹ بک پڑھائیے NCRT پڑھائیے NCRT آپ پڑھا رہا ہوں ٹھیک تو یہ والی reaction میں بتائیں گے کہ مگنیز اوکسائیڈ کو کیا ہوا ہے ریڈیوز ہوا ہے یا اوکسوڈائز ہوا ہے ادھر یہ HCL کو کیا ہوا یہ آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے میں wait کروں گا اچھا آگے بڑھتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جی oxidation اور reduction reaction بہت ہی important reactions ہے خالی یاد رکھنا ہے اس کو کہتے ہیں reduction اگر وہ یاد رہتا ہے تو بہت بڑیا نہیں یاد رہتا ہے تو پھر بھی بڑیا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ چیز یاد رکھنے کی اچھا اب آتے ہیں corrosion پہ آپ بہت کہہ رہیتے ہیں corrosion پڑھاؤ corrosion پڑھاؤ سر دیکھو corrosion corrosion آپ metals and non metals میں بھی ہے جب آپ corrosion کا نام سنتے ہیں آپ کے دماغ میں آتی ہوگی ایک چیز وہ چیز ہے rusting of iron ہماری دماغ میں تو یہ ہی آتی ہے کیونکہ یہ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں رusting of iron کو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک اب corrosion ہے کیا اگر corrosion کی definition دینی تو میں کہوں گا corrosion is a process of oxidative deterioration میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں corrosion is basically a process of oxidative oxidative کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے oxidative deterioration 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 کا مطلب تباہ ہونا برباد ہونا کیونکہ جب ایک element کا corrosion ہوتا ہے تو وہ برباد ہیٹو ہوتا ہے تبھی تو ہم کہتے ہیں oxidative deterioration اگر آپ سے کوئی پوچھے گا بتاؤ corrosion کیا ہوتا ہے corrosion is nothing but oxidative deterioration ٹھیک اب ایک اور بات یاد رکھے corrosion ہونے کے لئے کچھ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں کیا corrosion ایک اچھا process ہے ہم نے بہت ساری chemical reactions دیکھی کافی اچھی reactions ہے اگر نہیں ہوگی تو زندگی میں کافی ساری problems ہوں گی کافی ساری چیزیں تو reactions جب ہوتی ہے تب ہی possible ہوتی ہے لیکن کیا آپ سے اگر میں سوال پوچھو کہ اگر corrosion ہو رہا ہے is it a good or bad thing it is a bad thing میں آپ کو بولا تھا پچھلے کلاس میں بھی کی because of corrosion government incurs a loss of millions and millions of dollars every year ان کا جو کافی infrastructure ہے وہ خراب ہو جاتا ہے corrosion کی وجہ سے تو corrosion is an unwanted reaction ہم نہیں چاہتے کہ یہ reaction ہو لیکن کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو avoid بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اگر آپ اس کو avoid کریں گے تو آپ کا کافی سا پیسہ اس میں بھی خرج ہوگا ایک اور چیز یاد رکھئے corrosion کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے it is also the formation of oxide and other salts it is also the formation of it is also the formation of oxide formation of oxide اور other salts لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ oxide بنے جیسے silver میں آپ نے دیکھا silver میں تو oxide بنتا ہی نہیں silver میں تو sulfide بنتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن generally بات کر رہا ہوں it is usually a formation of oxide or formation of other salts during the process of corrosion 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 لیے کچھ بہت ہی important چیزیں ہیں جیسے پہلا ہے air metal کو contact کرنا ہے air کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ میں moisture کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اگر ہے تو آپ کا metal کروڑ ہوگا ہی ہوگا اب بتائیے کہاں کہاں سے آپ air کو چھپائیں گے چھپا سکتے نہیں چھپا سکتے air تو ہر جگہ present ہے air is ubiquitous ubiquitous تو یہ دو چیزیں ہے corrosion کے لئے بہت important ہے corrosion ہے تو ایک chemical reaction ہے نا لیکن ایک بات یاد رکھنا اس کا base corrosion کو ہم کہتے ہیں electro chemical process electro chemical process actually corrosion میں کیا ہے نا اس میں electro chemistry involved ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ ابھی کچھ بھی نہیں لیکن آپ کی knowledge کے لیے یہ ایک point آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ corrosion is basically an electro chemical process electro or chemical دو words ہیں یہاں پہ chemical reaction تو ہوتا ہے لیکن ادھر چھوٹی electrical cells بھی بنتی ہے تبی ہم اس corrosion کے topic کو electro chemistry میں اور بھی کچھ reactions دیکھی ہوں گی آپ بلو یہ کیا بول رہا ہے electro chemical process یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے لیکن یاد کرو میں نے آپ بتایا ہے corrosion کو ہم کہتے ہیں electro chemical process بس یہ آپ note بنا کے رکھنا یاد رکھنا اس چیز کو اچھا یہ تو ہو گیا ٹھیک لیکن اب یہ تو ہم سمجھ گئے کہ corrosion ہوتا کیا ہے لیکن یہ بتائی سر یہ سب کو پتا ہے کہ corrosion کا مطلب ہے iron کا زنگ لگنا یہ تو سب کو پتا ہے لیکن chemical بتائی اصل میں ہوتا کیا ہے دیکھو جی مان لو یہ آپ کا iron ہے کوئی iron article iron کا مطلب iron means fe iron کو نہیں چاہیے ٹھیک میں general reaction رکھ رہا ہوں تو iron جب oxygen کے ساتھ react کرے گا اور moisture کا مطلب ہوتا ہے water x times mطلب مجھے نہیں پتا کتنے molecules of water ہیں ہوں گے 5 10 15 20 کچھ بھی ہو سکتا ہے جی تو iron نے react کیا oxygen کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ میں water یعنی moisture کے ساتھ بھی react کیا تو کیا بنایا سر اس نے بنایا کچھ اس طریقے کی چیز fe 203 x times h 2 بہت ہی important اس کو ہم کل آپ سے پوچھے گا which of the following is the rust یہ ہی تو ہے rust جو آپ زنگ دیکھتے ہیں iron پہ یہ ہے fe 2 3 x h 2 اس کو کہتے ہیں hydrated ferric oxide نام لکھ دیتا ہوں میں یہاں پہ this is called as hydrated ferric oxide بہت ہی important ہے اگر اچھا سوال پوچھنا ہو تو یہاں سے پوچھ سکتا ہے باقی وہ آپ سے پوچھے کا بلکل سمپل اتنا ایم شور ٹھیک دیکھتا ہوں میں this is your rust یہی تو ہے rust تو جو آپ زنگ دیکھ رہے ہیں آئرن پہ وہ یہ چیز ہے جی hydrated ferric oxide that is fe 2 3 x times h 2 o اسی کو ہم کہتے ہیں rust رائٹ اچھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایک اور یہ تو ہوگی ایک example میں نے آپ کو بولا تھا کہ صرف corrosion iron پہ نہیں ہوتا copper پہ بھی ہوتا اگر آپ کے گھر میں copper کی vessels ہے ان copper کی vessels کو آپ دیکھیں گے تو ایک green color coating ہوتا ہے وہ green color coating is nothing but corrosion of copper it is called corrosion of copper copper جب carbon dioxide carbon dioxide where ملتا atmosphere میں ملے carbon dioxide oxygen اور water کے ساتھ react کرے گا ان تین چیزوں کے ساتھ جب react کرے گا یہ چیزیں آئیں گی کہاں سے یہ تو آئیں گی atmosphere سے ہی تو یہ کیا بنائے گا کچھ اس طریقے کی چیز copper carbonate and copper hydroxide c u o hole twice copper carbonate repeat کر رہا c u edge hole twice یہی ہوتا ہے جی آپ جو green color دیکھ رہے ہوتے نا وہ copper پہ یہ چیز ہے وہ جی یہی ہوتا ہے copper carbonate اس کو ہم کہتے ہیں basic copper carbonate بھی اس کو کہتے ہیں basic copper carbonate اس کو کہتے ہیں basic copper carbonate right اب بتاؤ اس کا color کیا ہوگا اس کا color ہوگا green بتا تو it will have a green color تو دو چیزے تو آپ کو reaction تیکسٹ بک میں نہیں دیئے تو تینشن نہیں آپ یہ reaction لکھ دو جو میں ابھی لکھ رہا ہوں ٹھیک تو copper react کرتا ہے carbonate کے ساتھ oxygen کے ساتھ water کے ساتھ بناتا کیا ہے copper carbonate یا basic copper چیز ہے نہیں ایک اور reaction رکھ 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 discuss کی ہے نا یہ والی reaction تو میں نے already discuss کی ہے آپ دیکھ اگر یہ آپ کے پاس silver ہے یہ corrosion کا ہی part ہے ابھی میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا کیا پتا آپ سے یہ والی reaction بھی پوچھیں اگر آپ کے پاس silver ہے جب یہ silver hydrogen sulfide gas سے react کتا یہ gas آتا کہاں سے ہے یہ air سے ہی آتا ہے تو جب silver کا corrosion ہوتا ہے تو وہاں silver oxide نہیں بلکہ silver sulfide بنتا ہے یہ important ہے یہ very very important اور یہ hydrogen gas بھی آپ کو ملتا ہے لیکن important یہ نہیں important یہ ہے یہ important ہے important is this آپ کو یاد ہے کچھ دو تین دن پہلے میں نے یہ والا question دیا بھی تھا یہ والا question آپ دیا بھی تھا یہ یاد رکھئے corrosion of silver جب ہوتا ہے تو وہاں پہ silver oxide نہیں silver sulfide بنتا ہے ag2s silver sulfide کو دے سکتا ہے اور آپ confuse کر سکتا ہے آپ یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو reaction ہو رہا ہے جیسے corrosion ہو رہا ہے کچھ تو ہوگی نا ایسی چیزیں جن سے ہم corrosion کو روک سکتے ہیں کچھ حد تک بچا سکتے ہیں اگر آپ ایک metal کو یا iron articles کو coat کریں گے جیسے grease کریں گے یا paint کریں گے یا varnish کریں گے کچھ حد تک آپ بچا سکتے ہیں ایک تو ہوگیا جی surface coating دوسرا ہوگیا alloying alloying کا مطلب ہوتا ہے اسی iron کو دوسرے metal کے ساتھ mix کر اس چیز سے بھی آپ corrosion کو روک سکتے ہیں تیسرا galvanization اس کو ابھی رہنے دی تیسرا ہے galvanization galvanization کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ iron article کو zinc کے ساتھ react کرواتے ہیں ریاکٹ نہیں coat کرتے ہیں zinc کے ساتھ اسے بھی آپ کا رسٹنگ ہے کافی زیادہ کم ہوتا ہے کافی زیادہ کم ہوتا ابھی recently آپ کو ایک اور question دیا تھا food canes are coated with tin but not zinc why 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 آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں کہ zinc تو کافی reactive ہے اس لئے ہم zinc کو use نہیں کرتے بلکہ ہم کس چیز کو use کرتے ہیں we use tin that is also a metal تو تو یہ کچھ چیزیں ہیں اور ایک اور بات یاد رکھئے جیسے ہمارا platinum ہے platinum ہے اور gold ہے اور silver ہے right میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو ہم کہتے ہیں noble metals تو کیا آپ لگتا ہے ان تین metals کو کروشن کا کوئی خطرہ ہے absolutely no ان noble metals کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کروشن سے کیونکہ یہ تو react ہی نہیں کرتے ان کو کیا tension ہے اس لئے تو ان کو کہتے ہیں noble metals this is the reason we call them as noble metals right اچھا اب سنیئے ایک اور concept ہے جس کو ہم کہتے ہے rancidity ایک اور concept ہے جس کو ہم کہتے ہے rancidity مانو آپ سیب کھا رہے ہو کچھ دیر بعد آپ دیکھتے کہ اس کا color change ہو جاتا ہے اگر آپ ادھر ہی رکھیں گے اس چیز کو تو دو چار دن اگر سیب کو ویسے ہی رکھیں گے تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے کافی smell بھی آرہی ہے it will دیگریڈ it will start to what we can say is it is basically spoilage of the food تو رنسیڈیٹی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بہت سیب کے علاوہ بھی آپ کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیسے کی oils and fats جیسے کی oils and fats یا پھر ایسی چیزیں جن میں oils and fats already ہو اگر یہ چیزیں expose ہوتی ہیں اگر یہ چیزیں expose ہوتی ہیں to air اور oxygen میں oxygen ہی لگ دیتا ہوں اگر یہ چیزیں expose ہوتی ہیں air اور oxygen تو ان کا کیا ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتی ہیں چیزیں یہ خراب ہو جاتی چیزیں یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں تو اسی چیز کا نام ہے rancidity تو اسی لئے تو بتا رہا ہوں کہ chemistry is not difficult یہ وہی چیزیں جو ہماری life میں ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ساری chemical reactions اور processes ہو رہی ہے ٹھیک تو rancidity is nothing but spoilage of oils and fats آپ رکھو نہ کوئی بھی چیز گرمی میں آپ باہر رکھو فریج میں مت رکھو آپ دیکھو کہ وہ خراب ہو رہی ہے کیونکہ وہ ایکسپوز ہو رہی ہے آکسیجن کے ساتھ آکسیجن کے ساتھ ریاکٹ کر رہی تو خراب ہو رہی ہے اس process کو ہم کیا کہتے ہیں rancidity یاد رکھئے یا تو اس میں color کا change آتا ہے یا تو smell بھی آتی ہے یا تو دونوں ہی چیزیں آتی ہیں کیا ہم اس process کو stop کر سکتے ہیں اور کرنا بھی important ہے یا تو آپ temperature کو بہت کم رکھئے یا تو اس میں رکھئے ریفریجریٹر میں یہ ساری کچھ چیزیں ہیں لیکن 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 anti oxidants anti یہ important ہے آپ کے لئے anti oxidants ایک چیز ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا لیز وغیرہ جو بھی آپ کھاتے ہوں گے اس پہ لکھا ہوتا ہے پیچھے جیسے BHT very important BHT کا مطلب ہوتا ہے butylated hydroxy toleven butylated butylated hydroxy hydroxy toleven this is also an antioxidant یہ prevent کرتا ہے یہ food کو spoil ہونے سے بچاتا ہے this is why it is called as antioxidant یا پھر کافی ساری لیز وغیرہ جو آپ دیکھ رہے اس میں nitrogen gas بھی flush کیا جاتا ہے nitrogen gas بھی flush کیا جاتا ہے nitrogen gas بالکل ہی reaction نہیں کرتا چیزوں کے ساتھ اس لئے nitrogen gas flush کرتے ہیں food articles پہ تا کہ وہ clean رہے تا کہ spoil نہ ہو تو یہ چیزیں ہم add کرتے ہیں جیسے fats ہو یا oils ان میں add کرتے ہیں تا کہ rancidity نہ ہو rancidity کو بچائے یا ایک اور common process ہے آپ food کو رکھئے چھپا کے air container میں جو air tight container کبھی دیکھا ہے آپ نے جیسے مانو بہت زیادہ گرمی ہے جیسے مانو بہت if some air passes through it you will see that it doesn't smell good تو basically اس میں ہوا کیا ہے اس میں ہوا ہے rancidity اس میں ہوا ہے rancidity رancidity ہوا ہے تو اگر air tight container میں بھی آپ چیزوں کو رکھتے ہیں food material کو رکھتے ہیں تو that is also a very very good way of saving food articles from spoilage تو یہ ہوتا ہے rancidity رancidity کا مطلب کچھ نہیں when oils and fats or foods containing oils and fats are exposed to air or the oxygen they get oxidized due to which the food becomes what it becomes it shows change in the color it shows change in the smell and gets spoiled this is called as rancidity rancidity کو بچانے کیلئے کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں جیسے یہ ہے ڈیوکسیڈنٹ بی ایچ ٹی ہم یوز کر سکتے ہیں ڈیوٹائلیٹڈ ہائیڈر آکسی ٹولوین نائٹروجن فلش کر سکتے ہیں ایئر ٹائٹ کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں رائٹ تو یہ تھا جی آپ کا chemical reactions یہاں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ ٹینشن لیں گے کہ اب کیا ہوگا سیٹے تو بس اتنی ہی ہے اتنا زیادہ کمپوٹیشن ہے ہر چیز کو ایک ایک ٹریڈر ہوتا ہے ٹریڈر کا مطلب ایک ایسا بندہ جو تجارت کرتا ہو تجارت یا جو بزنس کرتا ہو رائٹ تو ڈینیل کانمین ایک 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 کتاب ایسا تینک لائک ایک ٹریڈر آپ ہمیشہ سوچیں ایک ٹریڈر کی طرح کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے یہی تو لائف ہے لائف is all about sometimes you will lose sometimes you will win ہمیشہ ہاریں گے یہ ضروری نہیں ہمیشہ جیتیں گے یہ بھی ضروری نہیں تو جہاں پہ ہم ہار بھی جائیں جہاں پہ جیت بھی جائیں گے تو اگر آج ہارے ہیں تو کل ہم ضرور جیتیں گے یہ بات آپ یاد رکھی گا